مجتب صاحب جدود سے اجاز پریشی صاحب کیرمین دفتر صاحب بطر نانگور وزیر امال علی امین خان گڑھاپور معزز صامی بغیر کسی تنالہ پیدا کرنے دے یونو سر جدو میں اس ایم ڈی سی اسی قائدے بڑھارے سے ممتاز منگلوری بڑا مشہور ناہی اللہ بخشون مر گئے نے اس نے بقول اس نے کہا کہ جڑی ٹھٹ ہنکوئے داتے سے لے باراکوٹ یا اوگی تک باقی جڑی اس کے ڈائلیکٹ نے اپتاباد ہریپور جنہیں ساڑھے پڑھے رہے ہو سا کے بلگوری آختی سے اس واسنے میں اسی بھی تقریر کرنی ہے دوسائی ہنکوئے یا سرائکیزہ اگر تسی رہو دے میرے حال دمیان دی جس کو کہنے دیو کہ یونیک یا بے مثال زبان میں کہ دنیا بھی اتنی کسی زمانہ در جس ہوگا تھے بائی لینگوئل یا دو زبانہ بولنا والے وہ کمبینیشن نہیں ہیں پنجابی لگے اتنا نہیں ہیں سندھی لگے نہیں ہیں یہ وایت زبان ہے اگر تس رہو چطرالی بچ بھی شیشی پو ویلی بے گوجری بول دے رہے لو اس در چطرالی نال کمبینیشن ہے دو زبانہ دے دور تک کوئستانی پشتو دے خود ہے ہی ہے سب سے زیادہ پشتو دے نال ہے اس تو بعد پنجابی میں خود ایسی رہے ہیں نے چوہ سیدن شاہ بھی وہ اگر جیلم جا دے ہوئے ہیں لاہور تو کہہ دے گئے کہ یہ پنجاب جوڑے نے پھر اس کا جڑت اسی رہو نا ہے جو جیسے محدود کر رہے ہیں اسا ڈیرے تھا کہ ہم ملتان دک نہیں ہیں سندھی نال کمبینیشن نے لورالائی لی ایک زبان ہے جعفری جعفری دے نال اس کا کمبینیشن ہے دو زبانے ہیں طور تک بلوچیز ہیں نا اگر اس کی ریسرچ کی تھی جاوے ایک جڑی از دیواز کے فور فار تھا یہ ہے کہ میرا جارہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر قبائل دے طور تھا آوان سید پریشی سے لے کے پشتون ٹرائب جتنے بھی سندھی بلوچی جمالی اگے تک جتنے ہیں یہ سارا میرے ساکھ تو بلاکورتو لے کے یعوی سے لے کے پنڈرہ سو کلومیٹر کا بیلٹ ہے پنجابی اگر کسی جس کو چڑھ دے دی پنجابی یا لیندی دی پنجابی ہے اس پنجاب تے ہندوستان کو رہے وہ سارا بیلٹ اس کا پانچ سو کلومیٹر نہیں ہے ترہی کئی بلیج جیلنگ تو لے کے اکاڑے تک یا کھانے وال تک یہ واحد زبان ہے کہ اس دریسن راہ راہ پنڈرہ سو کلومیٹر تک جا رہی ہے سارے قبیلے جتنے اگر اس کے قبیلیاں ہی اس میں پڑھایا جاوے سب سے زیادہ قبیلے کے زبان بول رہے ہیں پھر اس کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ باقی زمانہ یا سندھی چڑھا بول دے وہ سندھی ثقافت نے بلوچی چڑھا بول دے بلوچی روایات بلوچی ثقافت پنجابی دی پنجابی دی اس کے بھی ساری روایات اس کے اندر موجود نہیں اوہی گھنڈہ پور اور کنڈی چڑھا ہے وہ اپنی زبان اپنے دے مطابق اسی اگران پنجاب دے کلچرز یہ پنجائیت کر رہے ہیں ہم دے رہے ہیں سندھی اسی طرح آزارہ دے اندر بھی کسی اور زبان میں اتنی روایات اتنی منٹی کلچرز اتنی ثقافت اتنے رسم و رواج موجود نہیں جتنے ہنکوز رائکی دے اندر موجود ہیں میری اب اور تجبیز بھی ہو سی اور کسی بھی وزیر صاحب سے بھی سندھی ریکویسٹ کے اور انجاب سکریشی صاحب تو بھی کہ آلامے بیٹھ کے یا ائر کنڈیشن کم رہے ہیں میں ریسارش نہیں ہوندی میری یہ تجبیز ہے میرا اپنا زادی خیال ایتی سنوکریوں میں فس کیا ہے کہ کسی دن یہ جڑا سر اندرگر ہے سر یہ اوریجنیٹ ہوندے چوڑ مالی تو ادائی تو تو آگ ختم ہوندے تھپلا حریبور میرا اپنا خیالسی کے بھی اس دن آدھ ایک واق کرنی ہے کوئی دس پندر دن بھی تاکہ وہ فوٹوگرافی بھی گناہ میرا کوئی اپنا جڑا ہیلے میں فارس پیدا وائیڈ ڈائی کلچر کلٹیویشن تا کس قسم دی ہو رہی ہے کڑی کڑی کون میں سے دو پاسے بستیان میری یہ تجویز ہو سی کہ اسٹڈی لانچ کرا کہ اکتیادل مار دو پاسے پیتا جو لہجر اس کو رائیڈ بینگ آختیں سچا کھبے پاسے کوئی سندھے اور دربند تو سٹارٹ کر کے انٹ تک جانی چاہی دی ہے اس تو بعد دیکھے جاوے میں بی بائیس سال پہلے عمر کوڑ میں چڑے لفظ وہ تھریوے بول رہے سی اوہی لفظ سی جڑے ایسا دے پاسے گجری والے بول دیں اس تھی حلاوت اس تھی مٹھا سے جڑی یہ کوئی درے ٹپ کی نہیں آئی پانا تو چڑھ کی نہیں آئی یہ دریاد نال نال چاندی رہی ہے اور جتنا چتنا انڈس جا رہے ہیں یا سرن ریور یا کنھار یا اگلی انڈس چتے تک جا رہے ہیں یہی لفظ جڑے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن وہ ٹریول کر دے رہے ہیں پتہ انگریز نے آنٹو بال اٹھارہ سو چڑھاتر سی پہلے ساری ترانسپورٹیشن یعنی ساری جڑی ایک کشتیں دے جڑی ہو رہی سی وہ سمندر سی لے کے اٹک تاک اور گرمیاں دے دینا جو کنھ تک بھی جانے سی لفظ جڑے ہیں اندھے نے میرے سیکٹری صاحب اتھے بیٹھے ہیں ساڑے سی آر سی منصور کے سر میں پرانی جمعبنیاں پڑھتا سی اٹھارہ سو چھ رکھتر دیاں اس پہ جڑے الفاظ نے وہ اج کل میرے حالے ریونی والے ہیں وہ پتہ نو سی کی ٹوپک کی چیز ہے لفظ کا مرنا رہے مطلب ہے کہ اس نے پچھے ساری دی ساری تاریخ مر گئی نہیں کونہ سے یہ کوشش ہے کہ جڑے ریونیو میں کم اس گئن الفاظ نے یا جڑے روتکوئی نظام دے نہیں انہوں کو بچایا جاوے اچھی کلے ڈیمان نال ٹانک زام دے نال یہ تو پتہ ہے کہ روتکوئی دیو الفاظ بھی ختم ہو جا سی نائندہ دس بیس سال پہ نئی نسل کو انہوں نے بھی پتہ نو کہ ٹوپا کی چیز ہے کس چیز مئر مرتا ہو پہمانہ سی اس کا پہمانہ کیا سی یہ اکسزنامی رسالہ نے کچھ دن پہلے پڑھے لفظ دا وہ کہندے ہیں کہ جی یہ متبادل ہو ہی نہیں سکتا ہے اس ترجمہ دوسری لفظ میں نہیں ہو سکتا کسی بھی زمان میں مطلب سمجھایا جا سکتا ہے اس تھی جرمنیا نے تھک ہار کے کہ جی اس تھی جڑی فلاسفی اجنان دی اس کا ترجمہ کیتا ہے اس نے نہیں ہو سکتا ہے اس نے ایک ڈی ایم جی افسر انہیں رشید صاحب انہیں کم کیتے ہیں پریشی صاحب دو یا سی انہیں ماتات رہے ہیں اس دن میں اس نے خون کر کے پوچھے ہے کہ ایک لفظ ہے اس نے پاس ایک کشا اس کا متبادل کی کہنے ہیں میں کہا ہے پنجابی کہنے ہیں میس نام کہا ہے یہ ایک جیک لفظ نہیں ہو سکتا ہے سو یو نیڈ میں بھی توساں کوئی چار صفحے ایکسپلین کرنے چاہیے دیں کہ ایک کشا اور جڑا استعمال کر دیں اس نے بندے اس کو کس طرح ایکسپلین کیتا جاو ہے اس نے متبادل ایک لفظ نہیں ہو سکتا ہے دو چار صفحے ہو سکتے نہیں اس واسطے لفظ نہ نہ مرنا نہ مطلب یہ ہے زبان دے ہے کہ ایک لفظ نہ مرنا نہ اس نے پچھے ازارہ سو سال دی تہذیب اس نے کلچر اس نے ثقافت ہوندی نے میری یہ تجویز ہے کہ اس کو کہ جو یہ درہ سندھ کلچر ہے اور اس نے زبان دے جڑا تغیر ہے اس نے نال نال اس کے اوتے سٹڈی کی تھی وجہے میرے اپنے اندازے دے مطابق اس وقت بھی ہنکو سرائکی کچھ سب زبانہ دے نال کمبینیشن بھی بولی جا رہی ہے اچھاگر ٹرائی وائز تو جی جاؤ دیں میں نے ساڑے ایسپی صاحب بیٹھے نے بڑی سلیس سرائکی بول دینے درہ تنگ بھی مروت بھی بول دینے کہ نہیں ہے سینی خٹک شکر درہ بھی اسی طرح نوشیرہ دجڑا ہے یہ لاتھا پرانے پول تو ادھر کڑے آپنا پرانے اٹک پول تو جڑی ہے نوشیرہ دی جنگ نہ پار ساڑے نوشیرہ کاسیل دی خٹک سلیس میں خوبی ڈی سی کو آٹ رہے ہیں خٹک نے شہر گلیستے شکر درے دی سلیس اندھ کو بول دینے اگر ٹرائب وائز دیکھے جاوے تو اتنے پشتون ٹرائب سندھی بلوچی پنجابی آوان سید سارے دے سارے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اس پاکستان کو یونیفائن فورچس جس کو تو سیاہ حق تو ہندھ کو اور سرائکی ہو سکتی ہے کیا ان کے پندرہ سو کلومیٹر بیلٹ ہے اور یہ کوئی سرائکی صوبی دیگل نہیں ہے اگر آبادی دیلیاز نہ دیکھے جاوے میرا نہیں خیال کہ اگر بی کروڑ آبادی میں جو کم از کام میرے اندازے دے بتا ہے بارہ کروڑ لوگ ہیں دی زبان نے مور دن سکسٹی پرسنٹ کسی بھی زبانہ دی ہے اچھکا لے جڑے چل رہے ہیں کہ زبان دی بنیادتیں نفرت پھیلائی جاوے زبانہ دی ہوتا ہے اپنی برطرید ہوئے اے وای زبان ہے کسی چیز دی بنیادی جڑی ہے کوئی اتحاد مٹھاس اور جذب کرنا دی صلاحی ہے جس طرح جس طرح اس نے بلوچی دی الفاظ جعفری دی سندھی دی اتے جاؤ تا ساڑے پاسے پشاور بھی پشتو دی الفاظ مثلا درغجان بڑا عام طور دے جنوز ہوندے پشتو اور پرشین وارڈ اور کسی بھی زبان دی غصتہ اندازہ یہ ہے اس تی کامیابی دی ہے کہ اس تی اندر الفاظ جذب کرنا دی صلاحیت موجود ہوئے یہ جڑے انہا مطالبہ کیتا ہے دامان آٹھ کونسل دا انشاءاللہ اس تی میں بھالی دے اعلان کرنا لیکن یہ ہے کہ وزیر صاحب بھی علی امین تے تین چار سے مداری آنی ہے ایک تے وزیر مال نے مال دا مطلب مال ہوندہ نے دوسرا اے کے خود سرائیکی سپیکنگ نے تری اے کے دیرے شیر دے امپی اے نے اور کیبینٹ تے رکن نے اس واسے کونسل دی بھالی دے بے اس کو بھی ایسی پھر اس دن آجڑ آئے گندارہ ان کو بورڈ ہے اس دن آلہ سی اس کو ایسی ڈوٹیل کرنے سے انشاءاللہ اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ اسی آپ نے پوری مدد کر سوڑ بڑی بڑی مہربانی شکریہ